حلال کمانا تو وہ ایک کاری صاحب تھے نا کاری صاحب وہ اپنے بچے کو ایک بچے کو کہہ رہے تھے کہ تُو گدہ تھا میں نے تجھے انسان بنایا وہ کہ شرارتی ہوگا تو تُو گدہ تھا میں نے تجھے انسان بنایا اب ایک دہاتی کھڑاوا وہ سن رہا گاؤں کا بچارہ سیدھا سادھا اس نے کہا یہ گدے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں گدے کو کیا بنا دیا انسان وہ کاری صاحب سے آکے کہتا ہے کہ کاری صاحب میرے پاس بھی ایک گدہ ہے اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں تو وہ میں نے قصہ کاری صاحب کے پاس آیا کہنے لگا کہ یہ میرا گدہ ہے اس کو آپ کیا بنا دیں انسان آپ نے تو اس گدے کو انسان بنایا نا وہ کاری صاحب کہہ رہے تھے نا یہ بچے کو کہ تُو گدہ تھا میں نے انسان بنایا تو وہ دیہاتی اپنا گدہ لے کر آ گیا کہنے لگا اس کو بھی کیا بنا دیں انسان بنا دیں اب قاری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کھیلنے کا بہترین موقع مل گیا ہے اس سے کھیلتے ہیں تھوڑا سا قاری صاحب نے کہا بھئی چھوڑ جاؤ اس کو انسان والا مسالہ کچھ دن لگا کے رکھنا پڑے گا اکدم سے تھوڑی بن جائے گا تو جب کچھ دن مسالہ لگے گا تو انشاءاللہ یہ انسان بن جائے گا وہ قاری صاحب چھوڑ کے چلے گئے کہاں بننا تھا اس نے انسان کچھ دن کے بعد قاری صاحب آئے بھئی وہ کیا ہوا انہوں نے کہا یار وہ غلطی سے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے وہ نارمل انسان نہیں بلکہ آلہ درجہ کا انسان یعنی عام انسانوں سے ذرا اونچے درجہ کا انسان بن گیا ہے اور وہ جان پور کا جج بن گیا ہے مسالہ زیادہ لگ گیا تو زیادہ اثر زیادہ ہوگا تو وہ جو جان پور کا جج ہے نا وہ اصل میں تمہارا گدہ ہے جو جج بناوا بیٹھاوئے وہاں پہ وہ مسالہ زیادہ لگ گیا تو یہ صاحب وہاں پہنچے دیہاتی پہلے تو جج کو اشارہ کیا تو جج کو غصہ آیا تو پھر گھاس لے کے اس کو دکھا رہا ہے پھر ہش ہش کر رہا ہے تو جج نے بلایا کیا مسئلہ کہہ رہا ہے زیادہ شو مارنے کی کوشش نہیں کر ہے تو تو گدہ ہی نا وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا تو کیا بن گیا تو قاضی بن گیا جان پور کا اسباب کا مطلب سمجھتے ہیں دیکھو اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا اسباب کے ساتھ پیاس کیسے بجھے گی آپ کی پانی پییں گے دعاوں سے نہیں بجھتی ایک آدمی کہے مجھے چونکہ بہت پیاس لگ رہی ہے اب میں کونے میں وہ ادھر کونے اس تک پہنچنے پہنچنے میں مجھے چھے گھنٹے لگ جائیں گے یار تو بڑی ٹینشن والا کام ہے اتنی دیر میں تو میں بہت ساری تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنا سکتا ہوں لہذا میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ پانی مجھے ویسے ہی پلا دے تو پلا دے گا اللہ تعالی اللہ کی عادت یہ ہے کہ نہیں پلائے گا اللہ کہیں گے جیسے تمیز سے ساری دنیا پانی پیتی ہے نا تو تجھے بھی پانی چاہے تو مبلغ ہے چاہے تو مفتی ہے چاہے تو بزرگ ہے چاہے ترے پر ٹائم ہے یا نہیں ہے دنیا کو اللہ نے کس سے جوڑ دیا ہے اب آپ کہو کہ یار چھ مہینے تو پانی لانے میں لگیں گے تو میں بیان کس وقت کروں گا تبلیغ کس وقت کروں گا آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہو آپ مکلف کس کے ہو اسباب کے آپ کو جانا پڑے گا ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا جو ٹائم بچے گا وہ آپ تبلیغ میں لگاؤ گے سمجھ میں آری ہے بات کی نہیں آری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موجزے ہوئے ہیں نا ان موجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں موجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں پیغمبر کی مرضی بھی شامل حال نہیں ہوتی پیغمبر کو حکم ہے گراؤن ریالٹی کو دیکھ کر اسباب کے تانے بانے جوڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے باقی اگر موجزہ دکھانا ہوگا وہ کون دکھائے گا اللہ دکھائے گا وہ اللہ کی مرضی ہے وہ اللہ نے کیسے کرنا ہے جو کام اللہ کا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس میں ہم دلچسپی نہیں لے رہے نہیں آری بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو دنیا میں اللہ کا اصول ہے جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا چاہے وہ مذہبی کامیابی ہو یا دنیا بھی کامیابی ہو کامیابی اس کو ملے گی جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی یہ اللہ کا بنائے با قانون ہے جو روٹی کھائے گا اس کا پیڑ بھرے گا نہیں کھائے گا الٹا لٹک کے دعائیں مانگے چلے کھاٹے جنگلوں میں جا کے اور وقف کر دے اپنے آپ کو سب کچھ ملے گا روٹی نہیں ملے گی مر جائے گا بھوک سے اور خود کچھ ہی کا گناہ بھی ملے گا اس کو نہیں آری میرا خالے باس ہے ہمارے ایک دوست تھے وہ تبلیغ میں نئے نئے وقت لگا کر آئے نا اب تبلیغ کے اکابر تو یہ باتیں نہیں سکھاتے ان پر مسالہ لگ گیا زیادہ وہ اب اکابر سے بھی آگے نکل گئے بعض لوگوں پر مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں آ کے ہماری مسئلہ میں بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر جوہنا اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بیوی بچوں کا اللہ خود کفیل ہو جائے گا یعنی ان کی خرچہ پانی کی ضرورت ان کو خرچہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ کے راستے میں نکلو پیچھے اللہ ان کو خود کھلائے گا اللہ پہ توقع کرو ہمارے استاذ بھی وہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتے تھے عالم تھے وہ انہوں نے پکڑ لیا اس کو بیان کے بعد انہوں نے گولا اللہ کے بندے کہ یہ تبلیغ کے اکابر کی تعلیمات نہیں ہیں اس طرح کی چند چیزیں لوگ دیکھ کے نا تبلیغ سے بدگمان ہوتے ہیں یہ ایک آدمی ہے نا یہ اس کو مسالہ جون پور کا قاضی بن گیا ہے یہ مسالہ زیادہ لگ گیا ہے یہ تھوڑی کے تبلیغ والے یہ چیزیں سکھا رہے ہیں تبلیغ میں جب آپ جاؤ گے تو وہ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے چھوٹیاں ہیں یا نہیں ہیں ہم نے خود ایسے کتنے لڑکے گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے رائیونٹ سے ہمیں واپس کیا کہ آپ کی یونیورسٹی کے بھی چھوٹی نہیں ہے پڑھائی آپ کی ہر جوگا زائے ہو جائے گی تو آپ جاؤ چھوٹیوں میں آنا وہ تو خود سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن نیچے بعض لوگوں کو مسالہ زیادہ اس کو مسالہ اتنا لگ گیا اس نے کہا کہ بھئی بیان میں کہہ رہے کہ بھئی کہ جو ہے نا وہ آپ بیوی بچوں کی پرواہ چھوڑ دو تبلیغ میں نکلو کھلائے گا کون اللہ کیونکہ اللہ پہ تبکل کرو گے تو ہمارے استاز مفتی بھی تھے انہوں نے پکڑ لیا اس کو کہنے لگے وہ بڑے غصے والے ہیں ایسی بڑی بڑی آنکھیں نکال کے جب کسی کو دیکھتے تھے لوگ ڈر جاتے تھے ایک دیم میں نے ان سے یہاں بیان کروایا لوگ کہنے بھائی بہت خطرناک خصا رہے ہیں ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی طبیعت میں جوش بھی بہت ان کے ایسے کر کے نا وہ غصے میں انہوں نے بلالیا اس کو بیان کے بعد نا شکر ہے بیان میں نہیں روکا اس کو انہوں نے کہا ایدھر آپ انہوں نے جو یہ بتایا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق تو پورے کی یہ بغیر تبلیغ میں نکل جاؤ تو تبلیغ میں جائے گا کیا سیکھنے کے لئے اسلام سیکھنے کے لئے جائے گا یا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لئے جائے گا تو اسلام تو دو چیزوں کے نام ہے اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق تو مخلوق میں تو والدہ ہیں بیوی بچے سب سے پہلے ہیں انہیں کے حقوق کو توڑ کے جائے گا تو سکھائے گا کیا آدھا اسلام تو تو نے کیا کر دیا ختم کر دیا بچہ کیا ہے تو مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہ ایسی to the point بات کی نا انہوں نے مفتی تھے نا تو انہوں نے بات کیا کی انہوں نے کہا کہ بھئی تو جب جائے گا اسلام سکھانے کے لیے تو اسلام نام کس چیز کا ہے اللہ کے حقوق اور آدھا اسلام اللہ کے حقوق آدھا کس کا مخلوق کے حقوق تو مخلوق میں ماں باپ بیوی اور بچے یہ تو سب سے پہلے ہیں نا تو انہی کے حقوق توڑ گے جب تو تبلیغ میں جائے گا تو آدھا تو اسلام تو تو نے کیا کر دیا ختم ہی کر دیا اب سکھائے گا کیا لوگوں کو انہوں نے کہا یہی چیز تو آپ تبلیغ میں نکلتے اس سکھانے کے لیے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرو اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرو تو یہ تو کرنے پڑیں گے تو فرض این ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تو اب اس میں بھی کیا ہوا اس نے مقصد کو کیا بنا لیا ذریعہ بنا لیا سوڑی ذریعہ کو کیا بنا لیا مقصد بنا لیا اپنی سوٹ سے نا کہ جو تبلیغ میں نکلنے ہی کو کیا بنا لیا مقصد بنا لیا حالے کہ وہ مقصد نہیں ہے وہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے اب مقصد تو ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں تو مقاسد پہ کبھی سمجھ ہوتا سمجھ لو خوب سمجھ لو کبھی بھی سمجھ ہوتا نہیں ہوتا ذرائع پہ سمجھوتا ہوتا ہے ذرائع میں یہ ہے کہ ابھی یہ ہے کہ ابھی جیسے ایک آدمی کو پتا ہے کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے میں جماعت میں نکلوں گا تو میں راشن پانی کا انتظام نہیں کر سکتا تو اس وقت کیونکہ ذریعہ ہے نا تو ذریعہ کو کیا کیا جائے گا قربان ذریعہ کو قربان کیا جائے گا اور تبلیغ کے قابل بھی یہی کہتے ہیں بھائی وہ پوچھتے ہیں کہ گھر میں کیا انتظام کر کے جا رہے ہو کتنے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہو اگر کہے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا تو وہ کہیں گے بھائی پھر وہ جانے نہیں دیتے وہ کہہ رہے ہیں پہلے انتظام تو کرو نا گھر میں کھانے پینے کے انتظام کرو تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لو بات سے بات چلتی ہے میرا اصل بیان ہی رہ جاتا ہے لیکن یہ ساری باتیں کام کی ہوتی ہیں وہی بات ہے نا مقصد کو دیکھنا ہے نا ذریعہ کو تھوڑی دیکھنا ہے یار جو مقصد ہے نا وہ تو یہی ہے کہ دیم کی نالج آئے اور عمل کی توفیق ملے نا تو وہی ہے نا کانسپ کیلئے رہو بہت ساری چیزوں میں تو ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ کیا ہے مقاصد کو ہٹا کے ذریعہ کو کیا بنا لیتے ہیں مقصد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں دیکھتے ہیں جو آپ کے دس سال کی صیرت اور تیرہ سال کی تقریباً یہ تئیس سال تئیس سال کی صیرت میں آپ کو قدم با قدم یہ ملے گا کہ آپ نے کسی ایک طریقے کو فوکس نہیں کیا جہاں آپ نے سمجھا تلوار میں فائدہ ہے وہاں کیا تلوار جہاں آپ نے سمجھا جنگ کو ٹالنے میں اسلام کا فائدہ ہے وہاں جہاد کے اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود بھی آپ نے جنگ کو ٹالا ہے یہودیوں سے سلو کی ہے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ان سے آپ نے معاہدے کر لیے سلوہ کر لیے اور پہلی ہجرت کہاں ہو رہی ہے غیر مسلم بادشاہ کے پاس نہیں یہی بات سمجھ اسلام نازل ہو رہا ہے قل ہو اللہ احد نازل ہوئی یہ تو ابتدائی آیات میں سے ہے اللہ السمد لم یلد اس نے کسی کو نئی جنہ ولم یولد نا وہ جنہ گیا عیسائیت کی نفی ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی سورہ اخلاص میں اتنے واضح لفظوں میں لیکن صحابہ کرام پر جب ظلم ہوا مکہ میں تو عبداللہ بن مسعود اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہما ان کے وفت کو تیار کر کے عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے پناہ کے لیے جو نجاشی ہے بہت مشکل ہے بھائی باسم جا رہا ہے کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے تو بظاہر تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جس کے نظریے کی آپ نفی کر رہے ہیں عیسائی تو بڑا دعوی یہی کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے مازاللہ بیٹے ہیں تو آپ کی تو نفی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہے تو آپ نجاشی کے پاس ان صحابہ کو پناہ لینے کے لیے کیسے بھیج رہے ہیں تو ہمارے نبی سے اگر ہم پوچھتے تو کیا جواب ملتا بھائی ہم اپنے کانسیپ پر کمپرومائز نہیں کر رہے ہم نجاشی کے پاس جا کے بیان تھوڑی بدلیں گے کہ ہم تمہاری ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں لہذا مازاللہ نقلِ کفر ہم بھی اب عیسیٰ کو مازاللہ اللہ کا بیٹا کہیں گے اور ہم تمہارے دین میں آئیں گے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عیسائیت پر ہونے کے باوجود وہ ایک رحمدل اور نرحمدل انسان ہے مظلوموں کی مدد چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں مظلوموں کی وہ مدد کرتا ہے اس کی اس رحمدلی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے نہیں یہ بات سمجھے کیوں اسلام کو بچانے کے لیے یہ ضروری تھا کیونکہ جو ظلم مکہ میں صحابہ پہ ہو رہے تھے اس میں تو ڈر تھا کہ اسلام ہی ختم نہ ہو جائے تو کوئی تو جگہ چاہیے تھی نا ابے کیا ہو گیا دیکھو نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ ہم بجائے عیسائی بادشاہ سے مدد لیں اور اس سے پناہ لیں اور اس کے محل میں جائیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں تو ہم تحجد کی رکتیں تھوڑی اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں کیا خیال ہے صبح یہ وظیفہ شام کو یہ وظیفہ اور لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اس وظیفے کو پڑھ کر جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہمے نجات مل سکتی ہے تو ہمیں مکہ میں مشرقین کے ظلم سے نجات ہموں کا فالٹ ہے بھائی یہ بس کو ہم لوگوں کا